بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شازیہ کمر کوکنگ ویڈ شازیہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم بنانے والے ہیں فل گوڑ دم پکت ویڈ رائس ریسپی جو بہت مزیدار بنتی ہیں اور آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں سبسے پہلے بکرے کو ہم نے کھلے پانی میں اچھے سے دھولینا ہے اوپر نیچے سے اور اندر سے اچھے سے دھوئیں گے تاکہ اس کا بلڈ ختم ہو جائے ایک سائٹ سے میں نے اس کے گہرے کٹ لگا لیے ہیں چھوڑی سے اور اسی طرح سے ہم اس کی دوسرے سائٹ سے بھی اسی طرح سے کٹ لگا لیں گے اور جیدھر گوشت ہوگا اس سائٹ پر ہم نے اس کے اچھے سے کٹ لگا لینے ہیں کٹ لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر نمک لگا دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے نمک ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تاکہ جو نمک کا فلیور ہے وہ اچھے سے اس کے اندر چلا جائے اور اس کو اوپر نیچے سے لگانے کے بعد ہم اس کے اندر بھی نمک اچھے سے اس طریقے سے لگا لیں گے اس کے بعد بڑے سے پتیلے میں ہم گھی ڈال کر اچھے سے گرم کر لیں گے اور گھی ہم نے یہاں پر لیا ہے دس کلوں اور اس کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے اور گھی اچھے سے گرم ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ بکرہ ڈال کر ایک سائٹ سے اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اس طریقے سے ہم ایک سائٹ سے اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اور گرم گرم گھی ہم اس کے اوپر چمچے کی مطل سے اس طریقے سے ڈال دے رہیں گے تاکہ یہ اوپر سے بھی ہلکا سا فرائی ہوتا رہے ایک سائٹ سے ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کر کے دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو اسی طرح سے فرائی کر لیں گے اور آئل ہم اس طریقے سے ڈالتے رہیں گے تاکہ یہ اندر سے بھی آئل چلا جائے اور اندر سے بھی اچھے سے فرائی ہو جائے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیا ہے اور اس کو اوپر نیچے اندر سے ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو نکال کر ایک سائٹ پر رکھ لیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کی میرینیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ہم مکسٹر کو ریڈی کر لیں گے بکرے کی میرینیشن کرنے کے لیے ہم نے کافی مکسٹر ریڈی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم بڑے سے برتن میں ایک کلو دہی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے فریش لہسنا درک کا پیسٹ لیا ہے اور اس کے ہم دس چمچ اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس مکسٹر میں اس کے بعد دو چمچ ہم اس کے اندر پپایا پاورڈر ڈال دیں گے اور یہ گوشت کو گلانے میں کام دیتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر چار چمچ نمک ڈال دیں گے اور فرسٹ میں ہم نے بکرے کے اوپر کافی سارے نمک لگا کر اس کو فرائی کیا تھا تو اس لیے ہم اس کے اندر چار چمچ نمک ڈال دیں گے اور چار چمچ ہم اس کے اندر دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے اور تقریباً 6 سے 8 عدد چمچ ہم اس کے اندر صورت میرش ڈال دیں گے اور 2 چمچ حلدی پاؤڈر 6 چمچ ہم اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر لیمن رس ڈال دیں گے 15 سے 20 عدد لیمن ہے ان کا رس نکالیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ٹرارٹی ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا مکسٹر میں ٹیسٹ آئے گا یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر عدد سے کم چمچ فوڈ کلر ڈال دیں گے اور اس کو ہم آتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس پوائنٹ پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں اگر نمک کم لگے تو آپ اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں مکسٹر ہمارا بلکل تیار ہے اس کے بعد ہم اس کو بکرے کے اوپر لگا لیں گے بکرہ اچھے سے ٹھنڈا ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم مکسٹر میں ایک دفعہ اچھے سے دوبارہ اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکسٹر کو پورے بکرے کے اوپر اچھے سے لگا لیں گے اور جو کٹ ہم نے لگا رکھے ہیں ان کے اندر بھی ہم نے مکسٹر اچھے سے لگا لینا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے ہم اس طرح سے پورے بکرے پر اچھے سے یہ مکسٹر لگا لیں گے بکرے یہ ایک سائٹ سے ہم نے اچھے سے مکسٹر لگا لیا ہے اور اس کے سائٹ کو چینج کر کر ہم دوسری سائٹ پر بھی ہم اس کو اچھے سے مکسٹر سے کور کر دیں گے اور ہم نے اس کو ہر جگہ سے اچھے سے کور کر لینا ہے اور جو ہم نے کٹ لگائے ہیں ان کے اندر بھی ہم نے اچھے سے مکسٹر لگا لینا ہے اور اس کے اندر بھی ہم اچھے سے مکسٹر لگائیں گے تاکہ یہ اندر سے بھی بہت ہی فلیور فل بنے یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے مکسٹرک لگا لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے اور جب تک ہم اس کو ریسٹ کے لیے رکھیں گے تو ہم جو چاول ہم نے اس کے اندر ڈال کر ہم نے اس کو سٹیم کرنا ہے وہ ہم چاولوں کو ریڈی کر لیں گے چاولوں کے لیے یخنی کو ہم نے تیار کر لینا ہے تو گوشت ہم اس میں وکرے کا ڈال دیں گے ایک کلو اور گردن کو ہم نے رموو کر لیا تھا یہ وہی مالا گوشت ہے اور دو کلاس اس میں پانی ڈال دیں گے ایک چمچ نمک اور کھڑے مثالوں میں سونف بڑی الائچی دارشینی لونگ اور کالی میچے ڈال کر ہم پریشر ککر کا ڈھکن دس منٹ کے لیے بند کر کے اس کو اچھے سے گلا لیں گے اور فریش لحسن ادھرک کا پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے یخنی میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بڑے سے پتیلے میں ہم دو سو ایمل آئل ڈال کر اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور ایک درمیانی سائز کا پیاز ہم نے باریک کٹ لیا ہے اس کو ہم ڈال کر اچھے سے لائٹ براؤن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تین چمچ لحسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے لحسن ادھرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً دو سے تین نیر تک اچھے سے پکا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے اور ہم اس کے اندر تقریباً تین چمچ نمک ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس میں یخنی میں بھی ہم نے نمک ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر تین چمچ ہم اس میں دھنیا پاورڈر کے ڈال دیں گے اور ہم اس کے اندر پسی ہوئی کالی میرش کے دو چمچ ڈال دیں گے اور ایک چمچ ہم اس کے اندر پسا ہوا گرم مسائلہ ڈال دیں گے اور یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسائلے کو ہم نے اچھے سے بھول لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ گوشٹ ڈال دیں گے اور یہ اچھے سے گل چکے ہیں ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ہم نے آپ کو نہیں دکھایا اور ہم نے یخنی کو اچھے سے چھان لیا ہے اور گوشٹ کو ہم نے علیہ دا کر لیا ہے اور یہ تمام گوشٹ ہم اس کے اندر ڈال کر اس کی اچھی سی بنائی کر لیں گے اور بنائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر یخنی ڈال دیں گے گوشٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بھول لیا ہے اور آئل بھی مسائلے سے علیہ دا ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اس کے اندر یخنی ڈال دیں گے دو گلاس یخنی کے ہیں اور دو گلاس ہم نے پانی لیا ہے اور یہ ہم اس کے اندر ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تیز آنچ پر ایک उबाल आने के बाद हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे 5-6 मिनिट के बाद इसमें उबाल आना है तो इसके साथ हम इसके अंदर चावल डाल देंगे चावल हमने लिये है, 1.5 kg और एक गांदा पहले ही ہم نے ان کو بھگو دیا تھا وائٹ گول باز پتی چاول ہم نے لیے ہیں اور یہ اچھے سے ہم اس کے اندر ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تیز آنچ پر اچھے سے پکا لیں گے اس کو تقریباً پکتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اور مسلسل ہم درمیان میں ڈھکن کھول کر اس کو چیک کر رہے تھے آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں کہ اس کا پانی خوشک ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نیچے سے آنچ کو سلو کر دیں گے اور ہم نے اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے اور ہم نے اس کو زیادہ دم نہیں لگانا کیونکہ ہم جب اس کو بکرے میں ڈال کر پکائیں گے سٹیم کریں گے تو یہ مزید اچھے سے پک جائیں گے اور بعض لوگ اس کو بکرے میں وائل کر کے چاولوں کو ڈالتے ہیں لیکن ہم اس طریقے سے چاولوں کو ڈالیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ مزید بڑھ جائے گا اور بہت ہی ٹیسٹی یہ بن کر تیار ہوں گے چاول بلکل بن کر تیار ہے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم لگا لیا تھا اور بکرے کو بھی میرینیشن کیے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم اسی پتیلے میں پانی ڈال کر اس کے اوپر ہم سٹینڈ رکھ دیں گے بڑا سا اور اس کے اندر ہم تین چمچ سونف اور دارچینی بڑی الائچی اور لونگ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے سٹین بہت ہی زبردست بنے گی چاول ہمارے زبردست بن کر تیار ہے اور اس کے اندر میوہ جات ہم ڈال دیں گے بادام پیستے اور کاجو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست خوشبودار اور لذیذ چاول بن کر تیار ہے اور جب ہم اس کو بکرے میں ڈال کر پکائیں گے اور یہ بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوں گے اور اس میں ہم نے بہت ہی کم آئل کا استعمال کیا ہے کیونکہ بکرے کے اندر جب ہم ڈال کر اس کو پکائیں گے تو یہ اس کی چربی میں بھی بن کر تیار ہوں گے اور ان کا ذائقہ اور ٹیسٹ بہت زبردست ہوگا تو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ بکرے کو رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گئے ہیں اور جو ہم نے اس کے اوپر مکسٹر لگایا تھا وہ اچھے سے خوش کر چکے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے کر کے چاولوں کو اس طریقے سے ڈال دیں گے اور مکمل طور پر ہم نے یہ تمام چاول اس کے اندر ڈال کر اچھے سے اس کو بھر لینا ہے اور اس طریقے سے جو بھی ہم نے چاول بنائے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے اس کے اندر اچھے سے ڈال دینے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم سوئی کی مدد سے بڑی والی سوئی ہم نے لی ہے اور اس سے ہم نے اس کو اچھے سے باندھ لینا ہے تاکہ جب ہم اس کو سٹیم کریں گے تو یہ چاول باہر نہ نکلیں اور جو سائڈوں سے بھی ہم نے اس کو فائل پیپر سے اچھے سے بند کر لیا ہے اور بڑی سوئی لے کر ہم نے اس کو اچھے سے اس طریقے سے سیکھ کر اس کو بند کر لینا ہے بکرے کو ہم نے اچھے سے باندھ لیا ہے اور اوپر نیچے سے بھی ہم نے اس کو فائل پیپر سے اچھے سے بند کر دیا ہے اور بڑے سے پتیلے کے اوپر ہم جالی دار نیٹ کا اس طرح سے کپڑا رکھ دیں گے اور اس کو رکھنے کا مین مقصد یہ ہے کہ جب آپ بکرہ سٹیم کر لیں گے تو اس کو اٹھانے میں آپ کو آسانی ہوگی اور اس کے بعد ہم اس کے اندر فائل پیپر کے بڑے بڑے پیسیز رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین اور اس کو رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر بکرہ رکھ دیں گے اور اس کو ہم فائل پیپر کو اچھے سے کور کر دیں گے اور بکرے کے ساتھ ہم اس کو بلکل کلوز کر دیں گے تاکہ جب بکرہ سٹیم ہو تو سٹیم کا پانی بکرے کے اندر نہ جائے اور یہ اچھا سے سٹیم ہو کر زبردست بن کر تیار ہو جائیں اور اس طریقے سے ہم ہم اس طرح سے ایک ایک پیس اٹھا کر اس کو اچھا سے کلوز کرتے جائیں گے اور اس کو ہم نے اچھا سے پورا کور کر کے اس کو ہم نے فائل پیپر سے اچھا سے بند کر دینا ہے بکرے کو فائل پیپر سے اچھا سے کور کر لیا ہے اور اس کے بعد جالی دار کپڑے کو بھی ہم کلوز کر لیں گے اور پتیلے کے کناروں کے اوپر ہم نے آٹے کو لگا لینا ہے تو آٹے کو ہم نے یہاں پر رول کر لیا ہے اور اس کو ہم پورے پتیلے کے کنارے پر اچھے سے پھلا کر اس طریقے سے لگا لیں گے اور یہ تمام پتیلے پر اس طریقے سے لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر پتیلے کا ڈھکن رکھ دیں گے اور اس کو رکھنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا دبا لیں گے اور اس کے اوپر ہم تقریباً چار سے پانچ ہم اس کے اوپر ایٹیا رکھ دیں گے تاکہ اس کے وزن سے سٹیم باہر نہ نکلے اور بکرہ زبردست بن کر تیار ہو جائے اور ہم نے اس کو سٹیم کرنا ہے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے اور چار پانچ گھنٹے کے بعد ہم اس کو کھول کر چیک کر لیں گے بکرے کو سٹیم پر رکھے ہوئے چار گھنٹے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے اینٹیں اتار لیں گے اور دو سے تین گھنٹے کے بعد ہم نے جلے ہوئے کوئلیں ڈھکن پر رکھ دیئے تھے تاکہ یہ اوپر سے بھی اچھے سے سٹیم ہو جائے اور نیچے سے بھی ہو جائے اور چوری کی مدد سے ہم اس کے کنارے علیدہ کر لیں گے جو آٹا ہم نے لگایا تھا اور بہت احتیاط کے ساتھ ہم اس کا ڈھکن اتار کر ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اور یہ بہت زیادہ گرم ہے تو اس لیے ہم بڑی احتیاط کے ساتھ ہم اس کے یہ فائل پیپر کو ہٹا لیں گے تو ماشاء اللہ سے بکرہ دم پخت بن کر تیار ہے اور بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست یہ بن کر تیار ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور نکال کر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں بہت ہی مزیدار بکرہ دم بخت بن کر تیار ہے آپ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی زبردست ہیں اور اچھی سے ہم نے اس کی گانش کر لی ہے اور آج ہمارے گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں بھائی تلہا گوری ویلوگ جو کہ معروف یوٹیوبر ہیں اور یہ کھانا آج ہم ان کو سرف کریں گے بہت ہی مزیدار بکرہ دم پخت وید رائس بن کر تیار ہے ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال کر سیب کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست رکے سے سٹیم ہوا ہے اور اس کا ریشہ ریشہ علیدہ ہے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے اور آپ چیول بھی یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے کھلے کھلے بنے ہیں اور جو ہم نے اس میں میوہ جات ڈالے تھے ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست ہے اور جو ہمارے گھر پر گیسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی اور نمک اور ہرشیز اس میں بلکل پرفریکٹ ہے اور آپ آئل بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آئل بھی اس میں بلکل پرفریکٹ ہے اور بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوئے ہیں اور آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ